عطاعت اور محبت کا فرق صوفیزم کو سمجھتا ہے تو آپ کو یہ نقطہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب لوگ مذہب کی طرح متوجہ ہوئے تو جن لوگوں کے اوپر عقل کا غطبہ تھا انہوں نے جب مذہب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں ہم یوں کرتے ہیں جو جو پاتے ہیں اللہ نے فرمائی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں تاکہ ہم جنت ہمیں مل جائے ٹھیک ہے بات جن لوگوں کے اوپر دل کا غلبہ تھا محبت کا غلبہ تھا انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالی ہمارا خالق ہے ہمارا پروردگار ہے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنی ہے ہمیں اللہ کی عطاعت کرنی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے محض عطاعت نہیں کرنی ہے عطاعت برائے قربت وہ محبت کرنی ہے اس طبقے کے پیش نظر صرف جنت کے حصول یا دوزق سے بچنا نہیں رہا اس کا مقصد اللہ کی قربت بن گیا اس کے پیش نظر اپنے رب کو راضی کرنا اپنے رب کی یاد میں مست ہو جانا اپنے رب کی یاد میں کے سرور میں گم ہو جانا اس کو زیادہ عزیز رہا اس فکر کے جو لوگ تھے انہیں ہم صوفی کہتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے ذکر کو اللہ کی یاد کو اپنا مقصود بنایا ان کے پیش نظر عبادات کی روح زیادہ اہم ہو گئی ان کے ذہن میں جب صلات آتی ہے تو محض کچھ چیزوں کو پڑھنا محض کچھ چیزوں کو پڑھتے ہوئے جسم کے کچھ خاص حرکات نہیں ہوتی جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا نماز پڑھنا قرآن میں لفظ ہے اکیم السلات اکیم السلات کا مطلب ہے سلات قائم کرو حضور قرآندر بابا علیاء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے رب قائم کرو اردو میں ترجمہ ہوا تو فارسی انفلنس سے یہ ترجمہ ہوا نماز پڑھو اہل فارس جو عبادت کرتے تھے آگ کی تو اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ دعائیں پڑھتے تھے جس طرح کریسٹنز پریئرز کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کا ترجمہ انگلیش میں پریئرڈ ہو گیا اردو میں سلات کا ترجمہ اردو میں نماز پڑھنا ہو گیا جبکہ نماز ایک عمل ہے ایک پروسس ہے جو اکیم کیا جاتا ہے اسٹیبلش ہوتا ہے یہ ریسائٹ نہیں کرنا ہم نے کوئی نظم جس طرح پڑھتے ہیں کوئی خاص آیتیں ہم نے ورد کر لی یہ اس کا مقصد نہیں ہے یہ ایک پروسس ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق قائم کرنے کا تو صوفیہ نے کی جو پوری فلسفی ہے اس کے اوپر محبت غالب ہے محبت اپنے رب سے اپنے رب کے محبوب باعث تقلیقی کائنات حضور علیہ السلام سے محبت ہے ان کے اہلِ بیعت ان کے اصحاب سے اور پوری نوے انسانی سے تمام بلا تخصیص مذہب و ملت حد المغتور لوگوں کے کام آنا ان کی خدمت کرنا ان کا نسکل این بن جاتا ان کے پیشن حضر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بلا تخصیص مذہب و ملت نوے انسانی کی خدمت کر رہے ہیں اس کو وسائل دے رہے ہیں یہ بھی اللہ کے اس سسٹم میں ایک ہاتھ بن جاتے ہیں اور مخلوق کے کام آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے دل میں مخلوق کی محبت ایسی پھوٹ رہی ہوتی ہے کہ جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم ان کی طرف لبک جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ محبت پھوٹ رہی ہوتی ہے جو اللہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر مہ سے زیادہ ہم سے قیار کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی محبت جو مخلوق سے ہے ہمیں نہیں پتا ابھی اسی کیا انٹینسٹی ہے ہمیں ماں کی محبت کا پتا ہے لیکن جب آپ اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو ایک اور محبت کا پتا چلے گا جو ایک بندے کے اندر اللہ کا ولی بندہ ہی ہے نا اس بندے کے اندر دیگر مخلوق کے لیے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں تو اہلِ محبت کیا جنت اور دوزرکتوں ہیں وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے کوئی اکار نہیں کر سکتا لیکن جو اہلِ دل ہے جو اسلام سے نکل کے ایمان اور احسان کی منزلوں پر پہنچتا ہے اس کے پیشنزر اپنی رب کی رضا ہوتی ہے اس کی خوشنودی ہوتی اس کی فربت ہوتی ہے